ایک افغانستان کا صدر بن گیا ایک پرائیم منسٹر بن گیا باقی صوبوں کے گورنر اور وزیر بن گئے بن گئے لیکن افغانستان کو چلانا بھی تو ہے نا افغانستان آپ نے تو نہیں چلا سکتے کہ آج سے دوہزار سال پہ رہے جس طرح ہم چلتا ہے نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ افغانستان کو چلانا بھی ہے لیکن فخر تالیبان پہلے بھی ٹیرریسٹ تھے اور ابھی بھی انہوں نے یہی ثابت کیا پچھلے دنوں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مارا ہے لیڈیز کو بھی مارا ہے ہیلو فرنس ویلکم ٹو ایکسپلور میڈیا نیٹورگ فرنس پاکستان میڈیا کا ایک لیٹویسٹ ویڈیو لے کر آئے ہیں ویڈیو بڑا ہی مجدار اور انٹریسٹ نہیں ہے پورا جرور دیکھئے یہ بھی ایسا ہے کے پی کے کا جس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اٹائشت ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو کابل بھی سنائے کیپچر کر لیا ہے بلکہ وہاں کی جو سب سے بڑی جیل ہے وہاں تک افغانی یا تالیبان وہاں پہنچ گئے ہیں اور اب وہ وہاں سے اپنے قیدیوں کو بھی نکال رہے ہیں کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تینکیو ارمی چارجو اور کنگریجولیشن تو آل دا انڈین پرنڈز انڈین پیوپل آہ پور دیر انڈیپننس ڈے پانڈرہ اگست ہے آج میں نے ایسے ٹوٹر پہ بھی لکھا لیکن کیونکہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ بات کی اور بڑی خوبصوری ڈیکوریشن آپ نے کی ہے تو یقینا میں ان کو مبارک بات دوں گا اس پلیٹ فارم سے اور پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور اپنے بات ہی اپنے جوزیز اور ان چیزوں کی تو جب مطلب ویسے ڈاکو کو آپ کو بتانا چاہیے کنسرٹ کرنا چاہیے کہ مطلب آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ مطلب صرف پان کلاس جوز کے کیا مسئلہ ہے کہ مطلب صرف پان کلاس جوز کے پی سکتی ہیں اور پان سموسے اور مطلب دو بلیڑ بریانی تو اس کے لئے کی جائے ڈاکٹر سے اگر آپ کنسرٹ کر لیں تو تو آپ کو مشورہ دے دے کہ مطلب اور کیا ہو سکتا ہے یہ صرف ٹینشن ہے بگر یہ صرف ٹینشن ہے جس دن ٹینشن ٹھیک ہو گئی میں ٹھیک سے کھا بھی پاؤں گی بلکل یہی بات ہے میرے خیال ٹینشن تو اس ریجن میں سب کی ٹینشن یہ تھی کہ طالبان جو ہے وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ شہر آیا شہر آیا لیکن وہ شہر واق کی اب اس وقت آ چکا ہے اور مطلب اس وقت وہ کابل میں موجود ہے کابل کو انہوں نے مطلب اس طرح سے قبضہ نہیں کیا ہوا ان کی بات چیت ہو گئی اور آپس میں ایک اگریمنٹ بھی ہوا کہ یہاں پہ ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے کوئی گن کا استعمال نہیں کریں گے اور حکومت اشرف غنی صاحب نے بھی علنکہ اشرف غنی صاحب کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ہر آپ ریزائن کر دو یہ ملک زیادہ قیمتی ہے کیا آپ کی حکومت زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر یہ ملک رہے گا تو یہ طالبان یہ اشرف غنی صاحب حامد کرزی صاحب رشید دوستم صاحب حنیف اطمر صاحب عمراللہ صالح صاحب چتنے بھی ہیں وہ سارے کیونکہ اس ملک سے ہیں نا اگر خدا لخواستہ افغانستان نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے یہ جا کے ازباکستان میں اپنا یہ سارا کچھ کریں گے کیا پاکستان میں کریں گے یا کیا ہندوستان میں کریں گے یا کیا کیا کریں گے تو میرے خیال میں ملک کا ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہونا ضروری ہے اگر وہ ہے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور حکومتیں آتی جاتی ہیں اشرف غنی صاحب کو میرے خیال پہلے سوچنا چاہیے تھا اور اشرف غنی صاحب کو یہ چیز بالکل آرزو کلیر تھی کہ طالبان وہاں پہ آ رہے ہیں امریکہ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا تو اور امریکہ کو بھی چیز پتا تھی اگر کوئی کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ چیز پتا نہیں تھی یا دنیا کی دوسری طاقتوں کو یہ بات پتا نہیں تھی سب کو پتا تھا لیکن سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں یار پتا نہیں ہے سب مطلب کیونکہ ایک سپیکولیشن شروع میں یہ تھی کہ چھ مہینے لگیں گے سال لگیں گے لیکن میکسیمم ان کو پندرہ سے بیس دن لگے ٹوٹل افغانستان کو کیپچر کرنے میں اور وہ اس وقت آ چکے ہیں میرے خیال سے اب ایک واحد رستہ یہ ہے کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ دنیا کے پاس نہیں ہے لوگ اپنے ڈپلومیٹس کو نکال رہے ہیں ریشیا نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی ایمبیسی کو بند نہیں کریں گے ہمارے لوگ وہاں پہ کام کرے اور بڑے آرام سے کام کرے ہیں ہمیں کل ٹینشن نہیں ہے پاکستان کی ایمبیسی بھی وہاں پہ آپریشنل ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ڈپلومیٹس سٹاف ہے وہ بھی وہاں پہ رہے گا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے لوگوں کو سپیشل ہیلیکاپٹرز بلوا کر اس کو ایمبیسی سے اٹھایا اور ایئرپورٹ کو دیکھے چلے گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے دو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے دو جہاد جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ پر پسے ہوئے ہیں اور ان کو ٹیک اپ کی اجازت نہیں دی جاری تقریبا راؤنڈ آباوٹ آن بورڈ اس پر 499 پیپل آن بورڈ اور اس میں زیادہ تر اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ دوسرے کانٹریز کے جو وہاں سے کابل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بایا اسلام آباد بہت زیادہ جنرلسٹ جو ہے اس کے لیے دو دن پہلے انٹریل منسٹری پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ان کے لیے ویزا پالیسی جو ہے وہ ریوائز کی پاکستان نے کہ جو لوگ پاکستان کے رستے اسلام آباد وایا لاہور یا وایا کراچی اپنے کانٹریز میں جانا چاہتے ہیں کابل سے تو ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے تو سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت طالبان پورے افغانستان کو لے چکے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم سنتے تھے یا باتیں ہم کر رہے تھے کچھ دن پہلے کی بات ہے سنتے تھے یا باتیں ہم کر رہے تھے کچھ دن پہلے کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے ہمارے ہندوستانی دوست یا ہندوستان کے ٹی وی چینلز پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے اور میرا یہی ستانس تھا کہ یار وہ بھائی وہ کیپچر کر رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وہ لے رہے ہیں کوئی نہ کوئی سٹینٹ لینا پڑے گا ساری دنیا کو جو بڑے ممالک ہیں اس میں ہندوستان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے رہے گا چائنہ ہے رشیہ میں نے کہا کہ ان ملکوں کو بیٹھ کر طالبان کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ مطلب عام بندہ مار رہا ہے ایک طرف طالبان لڑ رہا ہے دوسری طرف افغان فوج لڑ رہی ہے لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے عام آدمی کا اور عرضو سیو دے چرڈرن کی دو دن پہلے کی ریپورٹ آئی ہے کہ سیونٹی ٹو تاؤزن بچے سیونٹی ٹو تاؤزن بچے یہ متاثر ہوئے ہیں اس پیل سے جو جنگ ابھی ہوئی ہے مطلب میں آپ کو پندرہ بیس دنیا ایک مہینے کی سٹوری بتا رہا ہوں علاقوں سے وہ لوگ ٹریول کرتے ہوئے بیچارے جو ہے کابل پہنچ رہے تھے کیونکہ کابل میں نارمل تھے حالات یا ابھی بھی نارمل ہی ہے باقی افغانستان کے مقابلے میں وہ والے حالات نہیں ہیں تو وہ لوگ بیچارے سڑکوں پہ فٹپاتوں پہ کیونکہ ہماری ریپورٹنگ ٹیم کیونکہ وہاں پہ موجود ہے افغانستان کے اندر تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے مطلب میرے ساتھ نیوز میں بیپر دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار لوگوں کی حالت جو ہے وہ بیچارے مطلب کوئی فٹپاتوں پہ کوئی سڑکوں پہ کابل کے رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی آبادی تو نہیں ہے اور اگر اسلام آباد کے اوپر ہم یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ پشاور کی پوری پاپولیشن کو کہہ دیں کہ آپ اسلام آباد ٹریول کر جاؤ تو اسلام آباد میں کدھر وہ رہیں گے لازمی بات ہے کوئی پارک میں رہے گا کوئی فٹپات پہ رہے گا کوئی روڈ پہ رہے گا تو علمیہ ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار یہاں کے لوگ کا جو خون ہے نا وہ بہت زیادہ سستہ ہے سچی بات ہے اگر یہ چیز جو افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں ویسے تو پچاس سالوں کی سٹوری ہے لیکن اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو یہ لوگ اس طریقے سے خاموش رہتے امریکہ اس طرح خاموش رہتا یا یورپی یونین اس طریقے سے خاموش رہتے ہیں ہم ایشینز کو چھوڑ دیں ہندوستان کو بھی سائٹ پہ کرنے پاکستان کو بھی سائٹ پہ کرنے بنگلہ دیش سری لنکا کو بھی سائٹ پہ کرنے تب کو سائٹ پہ کرنے لیکن کیا یہ اس طریقے سے خاموش رہتے کبھی نہ رہتے لیکن افسوس کے ساتھ کہ افغانیوں کا خون پہلے بھی بہا ہے بلکہ ایشینز کا میں کہوں گا افغانیوں کا نہیں صرف افانیو کا نہیں تو یہ چیزیں اب کرنا یہ ہے کہ اب جس کا انگامی اجلاس بھی بلائے جا رہا ہے ریشیا کی طرف سے بتایا گیا یونائٹڈ نیشن کو امریکہ بھی جی اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے ابھی تو پندرہ دن پہلے پری فورسز نکال دیا ابھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے وہی آپ لوگ انہیں بیس سالوں میں کچھ نہیں کیا اکیس سالوں میں آپ کچھ نہیں کر سکے تو ابھی کون سا تیر آپ مہا پہ مار لیں گے لیکن میں کہتا ہوں جی 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 نہیں نہیں آپ کمپلیٹ کا لی جائے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان کی حکومت بھی ہے تو ان کو بٹایا جا سکتے وہ بھی ہماری سوسائیٹی کے لوگ ہیں ہم ان کو ظالم کہیں جابر کہیں کافر کہیں جو بھی ہم ان کو کہہ دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ ہیں ہماری سوسائیٹی کے لوگ ہمیں ان کو بٹھانا پڑے گا اس بات پر مجبور کرنا پڑے گا کہ بھائی صاحب آپ دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے اگر افغانستان آپ کے ہاتھ میں بھی آ گیا ایک افغانستان کا صدر بن گیا ایک پرائم منسٹر بن گیا باقی صوبوں کے گورنر اور وزیر بن گئے بن گئے لیکن افغانستان کو چلانا بھی تو ہے نا افغانستان آپ کو تو نہیں چلا سکتے کہ آج سے دوہزار سال پہلے جس طرح ہم چلتا ہے نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ افغانستان کو چلانا بھی ہے لیکن فخر طالبان پہلے بھی ٹیرررس تھے اور ابھی بھی انہوں نے یہی ثابت کیا پچھلے دنوں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مارا ہے لیڈیز کو بھی مارا ہے آدمیوں کو بھی بچوں کو بھی انہوں نے سب کچھ وہی کیا جو وہ پہلے کرتے تھے دوستوں ایکسپلور میڈیا نیٹورک پر آپ کو سواگت ہے دوستوں جیسا آپ نے پاکستانی میڈیا کو اس میں باتچیت کرتے سنا ہے جہاں آجو کاجمی اور ان کے ساتھی نے باتچیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح سے تالیبانی حکومت آگئی ہے اور یہاں پر اب رہنے کے لیے اور مشکل ہوتا جائے گا دوستوں تالیبان کیسیں وہاں پر سرکار چلائیں گے افغانستان میں اس بارے میں انہوں نے باتچیت کی کی کیونکہ جو خود آتنگوادی ہیں وہ پردان منتری راشت پتی منتری بنیں گے کئی طرح کی ان کے ہاتھ میں گورنر اور اسٹیٹ آئیں گے تو کیا وہ ان کو صحیح ڈنگ سے چلا پائیں گے اس ویسے میں اس میں چرچہ کی گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوستوں کیا آتنگوادی کبھی دیش کو چلا پائیں گے اور اس سے پوری دنیا کو کافی زیادہ خطرہ بھی ہے تو دوستوں پوری دنیا کو مل کر سخت قدم اٹھانا چاہیے اور ان تالیبانیوں پر ایک سن لیتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسی کاروائی کرے ہیں کہ ان کی سرکار نہ بننے دی جائے اور وہاں پر معصوم لوگ جو آفغانی لوگ رہ رہے ہیں جو بچے ہوئے ہیں ان کو رہنے کے لیے ایک آجادی ملنا چاہیے دوستوں جب سے آسراب گنی سرکار تھی تو کافی کچھ یہاں پر لوگوں کے لیے اچھا کاری کیا گیا ہے یہاں محلاؤں کو آجادی ملی پڑھنے لکھنے کی نوکری کرنے کی چھوٹ ملی لیکن اب تالیبان آگئے تو وہی پورانا تالیبان نبے کے دسک والا راج شروع ہو جائے گا اور ان پر بہت زیادہ اتیچار کیے جائیں گے دوستوں یہ ایک مانویتہ کا سندیش اچھا دیتے ہوئے دنیا کی سبھی دیش ملکر ایک اچھا قدم لے اور وہاں گانیوں کے بارے میں سوچے تو یہ کافی باتچید اس ویڈیو میں بھی ہوئی ہے دوستوں ویڈیو کیشہ لگا لائک شیئر کریں اور نئے ہوتو چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر کریے اور آپ نئے ہوتو چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد جے ہند وندے ماترم